مسیح مچھپی ہماری پہچان کہ سریز کی دوسرے بھاگ میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہ جائیں گے آپ میں جوز کا سنچار ہوگا اور پرمیشور کی عصیم سامرتھکو آپ اپنے میں بہتا ہوا محسوس کریں گے یہ پورا سریز آپ کو بہت دھیان سے اور ایک جد میں ہی سننا ہوگا کیونکہ آپ کے ورودی شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ کبھی ایسے سندوشوں کو سنے اگر آپ نے سریز کا پہلا بھاگ نہیں سنا ہے تو اوپر دیئے لنک کو اور ڈسکرپشن میں دیئے لنک کو کلک کر ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں بنے رہیے بائی بیل گروہ جی چینل کے ساتھ کیونکہ میں یہاں ویسواز کرتا ہوں کہ پرمیشور نے اس چینل کے مادہم سے آپ کے سیوہ کرنے کا موقع مجھے پردان کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یشیو کے جیسا مان رکھنا اس چینل کا درشن ہے پرمیشور کے پریم کے ایسا دھارن گھوشنا اس چینل کا مقصد ہے سیدھانتیک سچھا سے آگے بڑھ کر جیون اور صدیتہ میں چلنا اور لوگوں کو چلانا اس چینل کا دھرم ہے اس چینل کا کیندر پر وہ یشیو ہے کیونکہ انہی کے دوارہ ہم سب کے پہنچ پتا تک ہوتی ہے بائی بیل ہماری نیو ہے اور پویتر آتما ہماری مار کے درشک ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیے ایک ساتھ بڑھ کر پرمیشور کی مہیمہ سے گہرائی سے ساتھ چھات کار کرتے ہیں سیریز کے اس دوسرے بھاگ میں آپ تین عدبت باتوں کو سیکھیں گے پہلا آپ پرمیشور کے راجی میں کس تھان میں ہو دوسرا آپ کے لوکیشن کو پن پوائنٹ کیا جائے گا تیسرا آپ کے لوکیشن کی پرکرتی یا نیچر کیا ہے آئیے بینہ سمیہ گوائے چلتے ہیں پرمیشور پتا کے ہردے کی گہرائیوں میں پہلا سرگ کے راجی میں آپ کا ستھان کیا ہے اگر آپ ایک مسیحی ہو تب تک آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ آپ کی ناغ رکتا سرگی ہے اور آپ پربو یشیو پر وصواص کر نئے جنم کے مادھم سے پرمیشور کے راجی میں پرویش کر چکے ہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آپ اس راجی میں کس جگہ پر ہو کیونکہ اس راجی میں بہت کچھ ہے جیسے کہ بہت سارے رہنے کے نواز تھان ہے بہت سارے اور ویبین سرنی کے سورگی دوت بھی ہے پردھان تائیں اور سمحاسن بھی ہے ان سب کے مدھی میں آپ کے جگہ کہاں پر ہیں کچھ لوگوں کو کہندہ سنا ہے کہ ارے مجھے سوال گراجی میں بس کوئی بھی کونہ مل جائے تو میری لئے کافی ہے میرے پریو آپ کے لئے سوال گراجی میں کوئی کونہ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ سب سے خاص جگہ تیار کیا گیا ہے جسے آپ کو وشواس سے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا آپ کو اس تھان کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں موبائل سم کو کون نہیں جانتا ہوگا سم اپنے موبائل میں انسٹ کر لیا ہو لیکن اگر سم ایکٹیو نہیں کیا گیا ہے تو آپ کے لئے موبائل ٹاور بگل میں ہونے کے بعد میں بھی وہ سم کوئی کام کا نہیں ہوگا ایفوسی کی پتر کے دوسری عدیہ کے پانچوے اور چھاڑوے آیت پر لکھا ہے جب ہم اپرادو کے قارن مرے ہوئے تھے تو ہمیں مسیح کے ساتھ جلائیا انگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور مسیح ایشو میں اس کے ساتھ اٹھایا اور سورگی اس تھانوں میں اس کے ساتھ بٹھایا اس آیت میں دو باتیں خاص ہیں پہلا آپ کا سب سے اوچھا اٹھایا جانا اور دوسرا آپ کا لوکیشن بتایا گیا ہے آپ وشوانس میں آنے کے پہلے سب سے آدھم ستھتی میں تھے اور اس ستھتی کو اپراد میں مری ہوئی عوض تھا بتایا گیا ہے اس سے نیچے اور کوئی ستھتی نہیں ہو سکتی ہے یہ ستھتی ایک گھولامی کی ارثہ داستو کی ستھتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وشوانس میں آنے کے پہلے آپ جندہ ہی تھے اور اپنے دنشریہ کے ساری باتیں آپ ویضہ ہی کر رہے تھے جیسے وشوانس میں آنے کے بعد آپ کر رہے ہیں آخر کیا ہے اپراد میں مری ہوئی عوض تھا اس عوض تھا کو آچھرک موت کے روپ میں ہمیں نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ ایک آلنکارک بھاو کو پرکٹ کرتا ہے بائیویل میں ایک دشتانت کے مادھیم سے پربو ییشو نے اس بات پر پر پرکاش ڈالا ہے لو کا پندرہ دھیائے کا چوبیس وی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اڑاؤ پتر کا پتہ اپنے پتر کے واپس آنے پر اس پرکار کہتے ہیں میرا پتر مر گیا تھا پھر جی گیا ہاں کھو گیا تھا اب مل گیا ہے اپنے پتہ سے دور ہونا ہی مرتیو ہے اور واپس آنا ہی جیون ہے جب ہم اپنے سرگی پتہ سے دور تھے اس دشا کو مری ہوئی دشا کہتے ہیں اس دشا سے ہم کو ادھار دینے کے لیے پربو ییشو مانو بن کر اس تھرہ پر آئے پربو ییشو یوہنہ دس ادھیائے کے دسوئی آیت میں اس پرکار سے کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ جیون پائے اور بہوتایت سے پائے یہ جیون اور بہوتایت اور کچھ نہیں بلکہ پتہ پرمیشو کے ساتھ میل ملاب اور اس رشتے کی گھنشتتہ میں پرویش کرنا ہے یہ گھنشتتہ آپ کو صرف اور صرف مسیح میں ہی مل سکتی ہے یہ میل ملاب کی گھنشتتہ ہی آپ کا اونچا درزہ ہے دھیان دیجئے کہ ایفیسو کی پتری دوسرے ادھیائے کے چھٹھوے آیت میں کہا گیا ہے آپ کو مسیح کے ساتھ اٹھایا تاک پر یہ ہے کہ جتنا ییشو اٹھا ہے اتنا ہی آپ کو بھی اٹھایا گیا پرمیشو پتہ نے جو آپ کو درزہ دیا ہے وہ پتر کا درزہ ہے اس لیے یہ درزہ سب ہی سورگی دوتوں سے بھی جیادہ اوچا ہے آپ کا ٹرانجیشن سب سے ادھم ستھان سے سب سے اونچے ستھان پر ہوا ہے اور اب پرمیشو پتہ آپ سے اتنا ہی پریم کرتے ہیں جتنا وہ اپنے پتر پربو یشو سے کرتے ہیں اس پریم کی ستتہ کی پسٹی سویم پربو یشو سے اچھا اور کون کر سکتا ہے دیکھئے یوہنہ سترہ دھیائے کے تئیس میں پربو یشو اس پرکار سے اپنے پتہ سے پرارتھنا کرتے سامنے کہتے ہیں جیسا تُو نے مجھ سے پریم رکھا ہے ویسا ہی ان سے پریم رکھا ہے سنا آپ نے آپ سے کم نہیں بلکہ ویسا ہی پریم جیسا پتہ نے یشو مسیح سے رکھا ہے ویسا ہی پریم آپ سے بھی رکھا ہے آپ نے یوردان ندی پر پربو یشو کی مبتشمہ کے سمیں سترک کو کھلتے ہوئے اور پتہ کو ایسا کہتے پڑا ہوگا کہ تُو میرا پریے پوتر ہے میں تُو سے پرسند ہو پرمیشو پتہ کے پریوں کیا آپ یہ وشواس کر پاؤگے کہ آج آپ کو مسیح کے ساتھ اتنا اٹھایا گیا ہے جتنا کی سویم مسیح سویم ہے اس لیے بیبل ایسا کہتا ہے کہ مسیح کے ساتھ اٹھایا گیا ہے آپ کو آج آپ بھی اپنے پتہ کے اتنے ہی پریوں ہو جتنا کی پربو یشو ہے اور آپ کی یہ حشتتی آپ کی کسی کرم یا دوڑ بھاگ کا پرنام نہیں ہے بلکہ پتہ کی کرونا اور انگرہ کا پرنام ہے کیا آپ تھوڑا سمیں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے پتہ پرمیشو کو اس بات کے لیے دھنیواد کریں گے دوسری بات آپ کے لوکیشن کو آئیے پن پوائنٹ کرتے ہیں ایفوسی کی بطری دوسری حدیاء کے چھے میں آپ کے لوکیشن کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے لکھا ہے پیتہ نے آپ کو سورگی ستھانوں میں اس کے ساتھ بٹھایا دیکھئے سورگی ستھان کا گریک اورانوس ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے سورگ بائبل تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ سورگ میں بٹھا دیا گئے ہو دیکھئے سورگ کوئی بھوتیک انوہوں سے مل کر بنی جگہ نہیں ہے یہ پوری طرح سے آتمیک جگہ ہے اس کا آرن یہ کوئی گرہ یا نچھتر نہیں ہے آپ اس سورگ کو سپیس اور میٹر میں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں بلکہ سورگ ان سب سے پڑے ہیں یہاں پر آنے کا راستہ کوئی ہائیوے کانکریٹ روڈ کا نہیں ہے بلکہ سویہ یشو مسی یہاں پر آنے کا راستہ ہے اگر آپ یشو میں ہو تو آج آپ کی آتما بھلے ہی آپ کے سرین میں دھرتی پر ہے پر واسطوں میں وہ سورگ میں بیٹھا دی گئی ہے آدم پاپ میں گرنے کے پہلے پرتوی اور سورگ کو ایک ساتھ ہینڈل کر سکتا تھا لیکن پاپ نے اس کے سورگی لنک کو کار دیا پر اب یشو نے آپ کو ڈھونڈ نکالا ہے اور دوبارہ آپ کو سورگ سے جوڑ دیا ہے اس لیے آج آپ آتما میں سورگ میں ہو یہ وہ ستھی ہے جسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہماری آتمی کندریوں کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے اس لیے پولو سیفسے کی بطری پہلے ادھیا ایک اٹھارہ میں پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہماری من کی آنکھیں جوتر میں ہو جائے اور تب ہی میرے پریو ہم اس ستھی کو دیکھ پائیں گے اور یہاں جان پائیں گے کہ ہم واقعی میں اپنے پربو یشو کے ساتھ سورگ میں بیٹھے ہوئے ہیں دھیان دیجئے آپ اس لوکیشن میں پن پوائنٹ کر دیے گئے ہو اور وہ لوکیشن ہے سورگ میں یشو کے ساتھ آپ کو مسیح کے ساتھ بٹھایا گیا ہے آپ کا ایک سمحاسن ہے سورگ میں اور وہ سمحاسن مسیح کا سمحاسن ہے اور اسی پر مسیح کے ساتھ آپ کو بٹھایا گیا ہے اگر کسی دوتھ نے آپ کو بٹھایا ہوتا تو شاید کوئی اس دوتھ سے بڑا آپ کو جگہ کھالی کرنے کے لیے بول چکتا تھا چونکہ آپ کو سروہ ادھکاری پرمپتہ پرمشن سویم بٹھایا ہے تو کس کی مزال ہے کہ آپ کو وہاں سے کھڑا کر دے دیکھئے اس سمحاسن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سونے کا سمحاسن سورگ میں کشمیر سے کنیا کماری تک کا لمبائی اور چوڑائی میں رکھا گیا ہے اور مانو مسیح اس کی ایک کونے میں بٹھا ہوا ہے اور باقی ہم سبھی لوگ ایک ایک کر کے لائن سے سمحاسن پر یشی مسیح کے بگل میں بٹھے 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 ایک بڑی کتار لائن کی بنا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر کنیا کماری تک لمبائی میں اس پار بٹھا بیٹھتی کشمیر کی دوری تک بٹھا یشیو کو دیکھنا ہوگا تو کتنا بوال اور مشکر کرنا پڑے گا میرے پریوں بٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یشیو کے ساتھ سنگی وارث بنایا گیا ہے یہی ہے بیبل میں سمحاسن کا ارث جو کی آتمک الانکارک بھاؤں میں ہم کو جاننے کے ضرورت ہے اور وہ ہے عدکار کا ساجہ آپ یشیو کے ساتھ اس کے عدکاروں کا ساجہ کر رہے ہو تو پھر آپ کا لوکیشن سورگے میں کہاں پر ہے یشیو کے سنگ ہے یہی ہے آپ کا لوکیشن کا پین پوائنٹ تیسرا اس لوکیشن کی پرکرتی کیا ہے نیچر کیا ہے ایفوسیٰ کی بطری دوسری عدیاء کے چھے میں جو یشیو کے ساتھ کے لیے جو شبد استعمال کیا گیا ہے گریگ بھاشا میں وہ ہے سن اکے تھی سین دھیان دیجئے گا سن اکے تھی سین یہاں شبد دو گریگ شبدوں کا مشترن ہے پہلا ہے سن جس کا ارتھ ہوتا ہے ساتھ میں اور دوسرا ہے کیتیزو جس کا ارتھ ہوتا ہے بٹھانا اس میں جو آپ کو دھیان دینا ہے وہ ہے سن شبد دیکھیں ساتھ شبدوں کو گریگ کی بھاسا میں سمجھانے کے لیے لگ بھگ تین الگ الگ شبدوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں ایک ہے پارا جس کا مطلب ہے کہیں دور سے کوئی آپ کے بھگل تک آیا ہے اس کو ہم پارا بولتے ہیں ادھارن کے لیے پاروسیا پارا اور روسیا اس کی ایک مطلب اپستیتی ہوتی ہے جب کوئی ویکتی کہیں دور سے آپ کے بھگل تک آتا ہے تو اس کی اپستیتی کو پاروسیا بولتے ہیں مطلب اتنا قریب کہ ویکتی آپ کے بالکل بھگل میں ہوگا پر اس قریب کی عمر کتنا لمبا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آنے والا جا بھی سکتا ہے اور دوسرا ہے میٹا جس کا مطلب ہے ساتھ میں ادھارن کے لیے جب آپ بس سیاترہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے انجان ہوتے ہیں کچھ پل کے لیے بھی آپ کے ساتھ میں ہے اور جب ان کا لکشستان آئے گا تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا جب آپ کا لکشستان آئے گا تو آپ انہیں چھوڑ کر کے نکل جائیں گے اور یہ ساتھ ہمیشہ کا نہیں ہوتا ہے اور تیسرا ہے سن جس کا مطلب جڑنا یا ویلے ہو کر ایک ہو جانا بھی ہوتا ہے تو آپ کا ساتھ کچھ پلوں کا نہیں ہے بلکہ نہ ٹوٹنے والا ساتھ ہے اور یہ اندکال تک کا ساتھ ہے الگ الگ رہنا نہیں ہے اس ساتھ کا مقصد بلکہ ایک ہو کر رہنا ہے اس ساتھ میں جو میرا ہے وہ پربو کا ہے اور جو پربو کا ہے وہ میرا ہے چونکہ یہ ستھان سب سے اوچھا ہے اس لئے شیطان اور اس کے سارے اندکار کے حاکم اپنے آپ پربو یشو میں آپ کے پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں آپ کا ستھان سب سے اوچھا ستھان ہے مسیح کے ساتھ ہے یشو مسیح کے ساتھ بٹھایا گیا ہے اس لئے آپ کا آدھکار شیطان کے آدھکار سے اونچے درزے کا ہے میرے پربو اپنے ستھان کو وشوات سے ایکٹیو کریے اور آج سے ہی مسیح میں صدتہ سے چلنا شروع کر دیجئے اور شیطان کے اوپر جائے کے ساتھ میں اپنے زندگی کو جیون طریقے سے جینا شروع کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شالو